مگر مچ اس کے بعد ایک اور ہوتے ہیں دو تین جانور دیکھ سکتے ہوں وہاں اوپر کی طرف جا رہا دی اب آج وہاں سے بہت تیزی سے آ رہا ہے سوس ہے کیونکہ ندی ہے دیکھ سکتے ہوں وہاں ہلو دوستو میں سیوم پانڈے سواگت کہتا ہوں یا کون نیو ویڈیو میں دوستو میں نے آپ سے کہا تھا یہ ویڈیو میں میں آپ کو ندی اچھے طرح سے دکھاؤں گا لیکن میں دو دن کے لیے گیا تھا ماما کے گھر تو وہاں سے پلٹ رہا تھا تو بیچ میں ندی ہے تو ہم آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں ایک نعرہ ہے جو کی ندی میں ملا ہے تو اس کا دکھا دیتا ہوں سین اس کے بعد ندی کا سین دکھاتے ہیں یہ ہے وہ نعرہ دیکھ سکتے ہیں کلنا گھر آئی ہے لگ بھگ میں 10-25 فٹ کے آسپاس میں گھر آئی ہے اس باندھ سے یہاں بھی پانی دھیرے دھیرے بہہ رہا ہے یہ ہماری بائیک ہے تو ہم اپس جا رہے تھے گھر گھر کے لیے ہم واپس جا رہا ہے میں ماما کے گھر سے واپس جا رہا تھا تو جیسے ملک وہاں جانے کے لیے ہمیں کسی بھی سائیڈ جانے کے لیے جو دو ندی ہے تو دو ندی کو پار کرنا پڑتا ہے تو میں نے گاؤں سے دکھن سائیڈ میں گیا تھا لیکن دوستو جب بھار آ جاتا ہے تو یہ جو نعرہ دکھ رہا ہے نا اس سائیڈ کا نعرہ یہاں تک پانی ہو جاتا ہے کیونکہ باڑ کا پانی بہت تیزی سے جب ندی سے پانی اس نعرے کے طرف آتا ہے تو بہت پانی ہو جاتی ہے اس باندھ میں پانی سٹ جاتا ہے تو ہم چلتے ہیں ندی کو دیکھاتے ہیں تو ہم بائیک پہ بیٹھ گئے ہیں ایدھر سے پانی جا رہا ہے ابھی ندی میں تو ہم بائیک سٹارٹ کر لیے ہیں تو اب چلتے ہیں کیونکہ آگے ندی ہے یہ نعرہ جہاں ملا ہے ندی میں وہاں ندی ہے تو ہم دکھاتے ہیں بائیک کو یہاں کھڑا کر دی اب دکھاتے ہیں اسی سائیڈ ندی ہے دیکھ سکتے ہیں ندی دور دور تک کتنا دور پانی اس کا بہت تیج ابھی پانی بہت زیادہ ہے یہاں اس سماعہ پانی بہت تیجی سے بھی ندی میں بہ رہی ہے عرار جانتے ہو آپ سبھی عرار دکھاتے ہیں آپ کو کیونکہ یہاں عرار پھٹا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ندی ہے کتنا آدھیک ابھی پانی ہے پھڑال میں اور یہ عرار تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں عرار کس پڑکار جو ندی میں مٹھی گر جاتی ہو اسی کو عرار بولتے ہیں بہت جلدی اس میں عرار بھسک کے گیرہ ہے جو مانٹی ہوتی ہے نا یہ گیرہ ہے ابھی پہت جلد گیرہ ہے تو اس سائیڈ سے دکھاتے ہیں کیونکہ یہ آگے نہیں جائیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں دیکھو وہاں عرار گیرہ اس سائیڈ آواز آئی ہے نا وہاں عرار گیری ہے اس سائیڈ بھی عرار گیری ہے یہ جو نارا ہے نا آ کر وہاں سے یہاں ملا ہے تو اس سائیڈ ہے دیکھ سکتے ہیں وہ نارا اس سائیڈ سے آیا ہے ایسے ہو کر اس ندی میں ملا ہے یہ وہ ندی ہے اس ندی کا نام ہے رابتی ندی جو کی بہت بڑی ندی ہے دیکھ سکتے ہیں دور دور تک ملا دور تک وہاں سے جا کر آگے نادی نادی آگے تک گئی تھی لیکن یہاں سے اسے کٹا دیا گیا تو یہ ندی ایسا واپس یہاں سے گھوم گئی تو یہاں اگر جو گاؤں سے کسی بھی طرح نکلے ایک اس سائیڈ نکلے گاؤں سے تو بھی ہمیں ندی کو پار کر کے جانا پڑتا ہے اور گاؤں سے یہ دیکھ سکتے ہیں چیز کچھ وہاں دیکھ سکتے ہیں وہ جو بہت تیزی سے بھورا لے رہا ہے نا وہاں کچھ ہے مطلب کوئی جانور اس پر چڑھ رہا ہے جیسے ہوتے ہیں نا اس میں مگر مچ دیکھ سکتے ہیں وہاں وہ اوپر کی طرف جا رہا بھی اب آج وہاں سے بہت تیزی سے آ رہا ہے ہمیں لگ رہا ہے سوس ہوگا سوس وہاں جو دیکھ رہا ہے وہ سائیڈ میں وہاں سوس ہے کیونکہ ندی ہے دیکھ سکتے ہیں وہاں اس پرکار مطلب سوس ہوتے ہیں تو دھارہ جس سائیڈ سے دھارہ آتا ہے وہ اسی سائیڈ ہو چڑھتے ہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں جہاں مطلب اب ہمارے پاس فون ہی ہیں وہ ریڈ می ایٹ کا اتنا اچھی طرح سے دکھاتے ہیں کیمرا ہے ہی نہیں تو دیکھ سکتے ہیں وہ جو جہاں پانی بھوری مار رہی وہاں سوس ہے جس سائیڈ سے پانی آتا ہے اسی سائیڈ ہو واپس چلتے ہیں وہ چڑھ رہا ہے اس میں جس سائیڈ سے دھارہ چل رہا ہے جیسے ندی کی بہاو پانی کا بہاو اسی سائیڈ ہے جس اور سے دھارہ آ رہا ہے اسی اور رو چڑھ رہا ہے مچھلی کھا رہا ہے تو مچھلی کھانے کے چکر میں وہ دھارہ موکے چل رہا ہے تو وہاں وہ جو دیکھ رہا ہے وہاں وہاں ہے اس کیوں کی وہاں جب وہ آگے ماتے بڑھ رہا ہے تو پانی اس کے اوپر سے ملو جیسے بھوری مارتی ہے نا ندی میں وہ اسے اس کے اوپر سے نکل آواز بھی بہت تیزی سے آ رہا ہے میں نے سوچا آپ سے میں نے کہا تھا کہ میں کسی ویڈیو میں ندی کا پوری اچھی طرح سے سین دکھاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ندی ہے وہی ندی کی بات کر رہا تھا جب میں وہ جھنڈے والا ویڈیو سوٹ کرنے گیا تھا وہاں بانسی کے سائیڈ میں جب بھائیا کو چھوڑ کے آ رہا تھا تو میں نے کہا تھا آپ کو اچھی طرح سے دکھائیں گے تو پھرحال دیکھ سکتے ہیں یہ ندی ہے جو کی آج میں جہاں کھڑا ہوں یہاں بہت پانی ہو جاتی ہے جب ندی بھر جاتی ہے تو آج میں نے سوچا میں گیا تھا دو دن سے ویڈیو بھی نہیں پڑ پایا کیونکہ دوستوں میرے پاس ابھی اچھا فون نہیں ہے جو کی اچھا کیمرہ ہے تو ہمارے پاس ریڈمی ایٹ کا فون ہے تو میں زیادہ تر اسی سے ویڈیو سوٹ کرتا ہوں کیونکہ ابھی پیسے ویسے ہیں نہیں تو اس لیے میں ٹرائی بورڈ بھی نہیں لے پایا کیا مطلب اچھی طرح سے آپ کو جیسے ٹرائی بورڈ ہوتا ہے نا تو ہیلتا اُلتا نہیں یاد اور ایسے ہاتھ میں لے کے فون ہیلتا ہے تو میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں تو اب چلتے ہیں گھر کیونکہ لگ بھاگ میں باہر ایک اوک بھج گیا کیونکہ وہاں سے نکلے تو یہ گھنٹہ ہو گیا تو پاپا کہیں جائیں گے کیونکہ بائک بائک تو ہمارے پاس ہے ہمارے گھر میں ایک ہی بائک ہے تو ہم چل رہے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ ندی ہے جو میں نے آپ کو دکھا دیا تو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے جائیں جائے بھارت